اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ سرکاری ملازمین کے حوالے سے بڑی ہی احمد ہے خصوصاً ریٹائیڈ سرکاری ملازمین کے حوالے سے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف سے جو ہے وہ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے ایک اور دور ہو رہا ہے جس میں ظاہر سی بات ہے جب ان سے کرز لیں گے تو وہ اپنا ٹیکس نیٹ جو ہے وہ بڑھانے کے حوالے سے بھی کہیں گے تو اس ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے جو تجاویز دی جا رہی ہیں اس حوالے سے اور جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے اس حوالے سے ایک خبر شائع ہوئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں آپ خود بھی اس کی سٹڈی کر لیں اگر آپ کو بھی اس بارے میں مزید کوئی ڈیٹیل پتا ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں ضرور بتا جی جی کریں اور اس کے علاوہ جو دوست جو ہیں کافی سوال کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا کئیوں کا سوالوں کا جواب مجھے نہیں آتا اس وجہ سے میں ان کو جواب نہیں دے پاتا لیکن اگر آپ دوست پڑھ رہے ہوں نیچے کمنٹس تو اگر آپ کو جواب آتا ہو تو نیچے ان کو کمنٹس کر کے ان کا مسئلہ حل کر دی جا کریں آپ کی میربانی ہوگی اب بڑھتے ہیں خبر کی جانب ریٹائیڈ ملازمین کے لیے ایک اور بری خبر پینشن کی رقم میں مزید کٹوٹی کرنے کی تیاریاں کر لی گئی ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے ایک ارز کی اگلی ایک ارب ڈالر کی کست حاصل کرنے کے لیے تین سو ارب روپے کا سیلز ٹیکس استشنا ختم کرنے کی شرط رکھ دی ہے اس نئی شرط کے ساتھ آئی ایم ایف کے اضافی ریمنیو کی ڈیمانڈ پانچ سو پچیس ارب روپے تک پہنچ گئی ہے ٹیکس و کام کی طرف سے سیلز ٹیکس کی مد میں مختلف شعبہ جات کو دیا گیا دو سو ساٹھ ارب روپے کا استشنا ختم کرنے پر رضا مندی ظاہر کر دی گئی ہے تاہم ان کا کہنا ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر اضافی انکم ٹیکس لاغو نہیں کیا جائے گا حکومتی ذرائع کے مطابق پاکستانی مذاکرات کاروں نے آئی ایم ایف سے درخواست کی ہے کہ سیلز ٹیکس میں استشنا ختم کر دیا جائے اور اس فیصلے کو فوری لاغو بھی کر دیا جائے تاکہ تنخواہ دار طبقے پر اضافی انکم ٹیکس آئیت کرنے کا معاملہ پروگرام کے اگلے جائزے تک مؤخر کر دیا جائے آئی ایم ایف کی طرف سے انکم ٹیکس کی مد میں دو سو پچیس ارب روپے اضافی کٹے کرنے کی شرط رکھی گئی ہے اگر یہ شرط پوری کی جاتی ہے تو پینشنرز بھی اس کی زد میں آئیں گے اور انہیں انکم ٹیکس میں جو استشنا دیا گیا ہے ممکنہ طور پر وہ بھی ختم ہو سکتا ہے آپ اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں گے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی انفارمیشن لے کر اللہ حافظ